تھوڑی خدمت چے ساڑے مسئلے تیسان جندے پروگرام دی اگلی کشت لے کے حاضر ہویا ہاں میں ہن تھوڑا میزبان گروبچن مان پروگرام وچھ آپ سب دا نگہ سواگت ہے عذاب نمسکار سسری کال تھانوی جان کے خوشی ہوئے گی کہ میرے اس پروگرام دے خاص مہمان ہن سنیل ڈوگراجی جو پروار کا طورتے سنگید دی پچھو کڑوالے پروار نہ جوڑے ہوئے ہن پر دادا رولی ارام جی سرنگی وادک سن دادا جی شری حکم چند ڈوگراجی پوری تران سنگید نو سمرپت سن اپنی میند تے بل بھو تے تے ووکل دی پوسٹ گریجویشن پراپت کر کے پروار دے مانتان وچھ ازافہ کرن والی ہن سنیل ڈوگراجی اسی زہ فنکار نو چند پردیسی دے منچ تے لیا کے فخر محسوس کر دے ہیں آج کل دے سنگیدک شور وچ گزل ورگی سنف دے رانو چننا اپنے آوچ ایک وڈی گل ہے سنیل ڈوگراجی پنجاب دیاں سٹیج جانتوں علاوہ ودیش دے وکھ وکھ منچان تھے اپنی گائکی دے فاندہ مزارہ کر چکے ہیں آج دے پروگرام وچھ سنیل ڈوگراجی پاسوں مننے پر مننے شائران دے کلام سن سکاں گے اس دے نالی اور انہ دیا نوییاں رچنامہ بھی نوییاں کمپوزیشنز بھی انہ کو نو سندہ یتن کرانگے اس دے نالی میں سنیل جی دی مدلی جانکاری دے کارجنیو ایتھے ہی سمیٹھتے ہویاں انہ نو پروگرام وچھ شمولیت کرن لی تنوادتے جیاں آگدہ ہیں سنیل ڈوگراجی تسی ریڈیو چند پردیسی دے سروتہ سمونو مخاطب ہو جی کی کہنا چاو گے جی سب پہلی تسی ریڈیو چند پردیسی دے بہت بہت شکر گزارہاں جسی بدولت اج میں کافی لوگانا روگ روح ہون جا رہے ہیں تو میں تو اڈا اور ریڈیو چند پردیسی دے بہت بہت شکر گزارہاں بہت بہت میربانی اس سمانچتے میں نے موقع دیتا ہے مربانی سنیل جی سالے نار جوڑن دے ہی اسے بھی ہونا یوں فخر محسوس کر دیا آج پھر سنیل جی تسی پروگرام دا آگاز کس آئیٹم نار شروع کرنا چاہو گے میں توڑے تک ہی چڑھ دیں پھر ایک دو بعد ایک رچنامہ تھاڑی اپنی سیلیکشن دیا کچھ پرانیاں کچھ نمیاں نار نار سن دے جامانگے ہاں بہت سارے سروتیں اس پروگرام وچھ آریڈی جڑے ہوئے نے انہوں وچھ دیش و دیش دے نے میرا خیال ہے سب اس گلدی بیتابی نال انتظار کر رہے نے کہ تھوڑیاں چیزیں سنن لیں جی جی میر بانی مان صاحب آج دے پروگرام جن میں کچھ نمیاں کمپوزیشنز کیتی ہیں ہن پنجابی گرزل دیا مان صاحب آج دے پروگرام دے آگاز ساٹھے ایک بہت ہی نوجمان شاید جڑے ہن تھوڑے سمیتوں ہرندر انجان صاحب یہ بچے کتے بجے ہو دیا آپ نے بہت چھوٹی عمر دینے آجی انہوں دے ایک لکھی ہوئی رچنا جو تھوڑے دن پہلے میں ہنسی لائیو کنسرٹ راہے اسے ریکارڈ بھی کیتی ہے اس رچنا دے نال آج دے پروگرام دے میں آگاز کرنا چاندہ آجی ضرور جی بہت اچھی رچنا ہے اپنا ہرندر انجان صاحب دی انہوں نے لکھے ہیں کہ میرا رام تے تیرا اللہ میرا رام تے تیرا اللہ کس نے کیتا کلہ کلہ بھا 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 اس رچنا نال آج دے پروگرام دے آگاز کرنا چاہاں جا رہے ہیں جی سمائی زادت جامہ کا بہت بہت بربانی جی شروع کرو جی ہا جی سنیے جی میرا رام تے تیرا اللہ میرا رام تے تیرا اللہ کس نے کیتا کلہ کلہ میرا رام تے تیرا اللہ کس نے کیتا کلہ کلہ پاکنڈانے پاگل کیتا پاکنڈانے بھاگل کیتا بھرمہ کیتا بھرمہ کیتا کلہ پاکنڈانے بھرمہ کیتا چیسا کلا کلا چاہے دی ہاں اٹھ کے بے کھی چاہے دی ہاں اٹھ کے بے کھی سانجا ہونے کھاٹا کھلا سانجا ہونے کھاٹا کھلا میرا رامت تیرا اللہ اٹھ کے بے کھاٹا کھلا کھلا اٹھ کے بے کھلا کھلا موڑ کے ہوئے واللہ واللہ موڑ کے ہوئے واللہ واللہ میرا رامت تیرا اللہ کھلا 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 بہت اچھے ہے میرا رامت تیرا اللہ کھلا 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 بہت ارودہ اخیلہ شیئر بھی بہت کمال سی انہوں ذرا پھر ایک باری درعا دینا جی ویسے بول کے ہی درعا دیو سنگیت اکتا ہوتے بشک نہیں شور جی ادھا آخری شیئر ہے جی آتر یہ دوہانوں کٹھے آتر یہ دوہانوں کٹھے مڑ کے ہوئے واللہ واللہ میرا رامت تیرا اللہ مانسکتا ہوں مانسکتا ہوں بہت باکمال ہے چاہے نیہا پٹ کے وکھی چاہے نیہا پٹ کے وکھی سانجا ہونے سادہ کھلا میرا رامت تیرا اللہ بہت ایک شیئر کنہ قیمتی ہے کیا بات ہے بہت سوال بہت شاہے یہ بہت اچھک شاہر نے مانسکتا ہوں اپنا حرندر انجان صاحب باکہ ہاتھی ریکارڈ کیتا ہے لائیب سے موقع ملے آئے انہوں نے ایک سکھوال تے جاکے سنوڑے ہوں بہت اچھا جاتا ہے حرندر انجان صاحب ہے بہت اچھا لکھتے ہیں کئی باری دیکھ لو یہ نہیں میٹر کردہ اپی جیڑی ہیں پرسنیلٹیز ہوں دیاں انہوں نے بہت چھوٹی عمر تو ازار ہونیاں شروع ہو جاندی جی بلکل جی مان صاحب اگلی جیڑی میں رچنا ہوں وہ اپنے جسویر کالروی صاحب ہے کہ کینیڈا تو ٹرانٹو تو ہی جی بہت اچھے شاعر میں ہوگی بہت انہوں نے ایک چیز ہے سوچ سچی چھاننی بھی چھان دے بھی میرے یا ربہ تو پھر نروان دے بھی بہت یہ رچنا پیش کیا رہے جی جسویر کالروی صاحب جی 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 بہت 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 موسیقی 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 میں خاموش رہاں زندگی تم خود میری زندگی تم خود میری پہچان دے بھی سوچ کچھ چھانڈی ویچ چھان دے بھی میرے آرپا تو ہوں پھل میرے آرپا تو ہوں پھل مرواڑ دے بھی بہت کچھ چھانڈی ویچ چھان دے بھی بہت اچھے بہت بہت خوبصورت بول لیں بہت ادھے ناری سوال بھی یہ ہی بن دا ہے سنیل ڈوگرہ جی کہ لیرسسٹ جنہیں گیتکار نے انہ دی سیلیکشن دا کی پراسس ہے ویسے تے ہر وقتی جدہوں لکھ دے تے انہوں لکھ دے پی بہت سکھ دی چیز لکھ رہے ہیں لیکن تسی لوگاں کیونکہ وہ جنہی شاعری کمال ہوئے گی اور ادھے نار فر کمپوزیشن ادھے مطابق بنے گی پھر یہ سکھ دیا آئیٹمز بن دیا نے تو ڈے نکتہ نگاہتوں جاننا چاہاں گے کہ کوئی پراسس ہوندہ ہے کہ کس وقتی دی چیز جڑی ہے گیا ہے ان ادھا گائن کیتا جاوے بغیرہ بغیرہ بلکل اپنا امان صاحب کسی بہت ودیہ ہے کوئسٹن پوچھے گا ریلی یہ تو ڈی بہت مدلہ میں کاموں کا بہت وڈی کا اللہ جڑی کسی پوچھی ہے خاص طور پر میرے لئے کہ ایک پریڑنا سروکی بھی ہے کیونکہ اگل میں بہت وڈی کوئسٹن ہے میرا مارک درشت بھی کرے گا ایسا امان صاحب میری شروع تو کوشش رہندی ہے زندگی دین جوڑیاں ہوئی ہیں چیز جانا جی میں کوشش کردہ انہوں میں کمپوز کرندی میں کوشش کردہ اور جدو رائٹر کہندہ بھی سنیل میری آ چیز آپ میری رچنا گانی ہیں میں اکتانوں نے اہی بینٹری کردہ کی منہ چیز او پہ جو جو پہلے کسی نے گائی نہ ہوئے اوڈا ریزن نہیں ہے کہ کیونکہ پہلا چیز کمپوشن بہت اچھی بڑنی ہوندی ہے لوگوں نے ذہن دے لیچ ہوندی ہے اور ساٹے کو لوگوں نے اچھی نہیں بان سکتی پہلے جوابی جو کسی نے گائی نہ ہوئے سیکنڈلی پھر میں جدو کوئی کسی دی رچنا مہیں گانیاں ہوندی ہے میں ایک رچنا نہیں مگوان داری تو چار پنج رچنا مگوان داری اوڈا بچھو چار پنج میں ایک دو تین اپیل کر دیا سارے اچھا لکھتے ہیں سارے رائٹر بہت اچھا لیکن اپنا میرا ٹیسٹ ہے اپنا سوچ ہے وہ میں دیکھتا کہ یہ کچھ پریکٹیکلی چیزیں زندگی دنہ جڑیاں ہوئی ہیں ہم جدا کلاروی صاحب نے لکھیا ہے اپنا کہندے بھی موت جد آوے گی میں خاموش رہا ہوں موت جد آوے گی میں خاموش رہا ہوں زندگی تو خود میری پہچاندے بھی وہ دوڑاوڈا نے لکھیا ہے ہاں بہت 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 ایسرہ ہی اپنا جان صاحب نے لکھیا ہے کہ چاہے نہیں ہم پھٹکے ویکھی سانجا ہونا ساڑا تھا یہ بہت بڑا مسید آتا ہے میری کوشش رہندی ہے کہ جی کوئی جڑیاں زندگی دنہ جڑیاں ہوئی ہیں چاہے وہ عشق دینا جڑیاں ہون لیکن ہونہ وہ حقیق کی عشق دینا جڑیاں ہون میری اسرہ دی کوشش رہندی ہے ایک کوشش ہے کہ جدو کئی اور کوئی رائٹر میں نے بھوک پہ ایضائے گا اس بک جو میں ایسی چیز میں تو سلیکٹ ہو جاندی ہے کہ رائٹر بہت خوش نہیں ہے کہ انہوں نے سنی لیتا میرے بھی تھی آنچہ ہے میرے بھی تھی کتھو کر لیے بلکل کیونکہ کسے بھی سنگیت کار لئی کیونکہ کوری چنامہ پا بیکھتے ہیں ایون فلمہ دیوچ بکھو ہزاران سنکڑے چیز آؤں دی جانے پارونہ ویچ کچھ ایسیاں یادگاری بندیاں نے اوڈے ایدھا مطلعہ پی اوڈے ویچ پڑی کلو سنگم جدو بندیا ہے کہ وہ شائری دیوی انتہا ہوئے تی پھر وہ کمپوزیشن بھی اس طرح ہوئے تی پھر وہ گائیوی اس قسم دی سوز پر یہ وازناڑ ہوئے تی پھر جو سارا کچھ مل دا ہے تو میرا خیال ہے صرف اکتے ہیں دا من جڑا ہے کہ اوڈے نال مویا جاندہ سو میرا خیال ہے یہی ہے جی بلکل باقی اپنا مانسا جدو پرماتمہ دی دیا ہندی ہے کرپا ہندی ہے کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ دی رضا دے بھی چی ہو رہا ہے بلکل بلکل کوئی چیز ایدھاں دی ایسرائی چیز بڑھ جاندی ہے جیسے کرپا ہوئی دی پرماتمہ دی دی اوڈے اکو جی بندے بہت اکجے تک لے کے چل جاندی ہے پچھلیاں پچھلیاں گائیاں گچنامہ بھی اوڈے نال تر جاندی ہے کوئی ایسرائی چیز بڑھ جاندی ہے بلکل بلکل ایسی بات جاندی ہے لوگانے ذہن سے بہت پیار مل دائے بلکل اور کنے لوگان دیاں انٹرویوز سوڑو انہ دیوے چھے شائر لوگ بھی جیڑے گائکنے ہو بھی کئی واری انہوں نے کنیاں کسی بیلے ایسیاں ہٹ ہندیاں نے اوڈا انہوں نے پہلوں بھی شاید اینا خیال نہیں ہندہ لیکن وہ کئی واری کئی چیزیں سوچیاں ہندی ہیں انہیں پہ شاید آ چیز بہت بدی ہے اور بہت ہٹ ہوئے گی اور اپا یہ بھی بیکھ لیا دنیا دے سٹینڈر دے ویچ کہ کئی واری واقعی و نایاب ہون دے باو یود بھی نہیں ہون دی اپا راج کپور دیاں فیلمہ بیکھ لو ہون اوڈوں وڈا آرٹسٹ ہندوستان میں چکینے کنے کے ہون گے دیکن انہیں لوگاں نے سفر کیتا ہے کئی واری بہت چنگیاں چیزیں جیڑیاں ہے گیاں انہیں زندگی بیچے فیل ہوئیاں نے تو جنن انہیں لائٹلی سمجھے اپی آتا کچھ بھی نہیں اوہ انٹرٹینمنٹ انڈرسٹری ویچو اپنی آپ ہو ایک رتبہ بن گیاں ایک اپنی سکھر بن گیاں سو اے چلدہ ہی رہیتا ہے بلکل توڑا کہنا جیڑی پرماتمہ دی وہ کتھے میر ہو جانی ہے گیاں ایک ایسے نو نہیں پتا لیکن اوہ دے بارے کوشش جیڑی ہے گیا مانسا میں اپنا میرا زندگی در مطلب میں بھی یہی سوچ رہے گی کہ میں آج تک میں کافی کم پوزیسن میں گا لیاں کافی رچنامہ کافی پوزیسن میں گا لیاں لیکن بس ای ہے کہ میں بس ای ہے کہ میں بس ای ہے کہ پرماتمہ دی ہونو بہت کرپا جی سارا کچھ بدیا ہے پر میں بھی اس اوڈیگ چاہاں کہ کوئی ایدان دی چیز پرماتمہ دی ملدہ انہوں نے میرے کے دیا کرنی ہے پرماتمہ دی بخشش ہونی ہے جس سے نال دنیا دبیت میں میرا نام ہونا ہے گا میں بھی اس طرح بھی ایک اوڈیگ چاہاں کوئی ایدان دی چیز بڑھنی ہے پرماتمہ دیا نام اور جس سے نال اگلیاں پسنیاں ساری چیز جانے در جانے ہیں بلکل بلکل آج کل کرونا دی وجہ کر کے سٹیج پرفارمنسز تھا سنیل جی شاید ہون گیا میں بلکہ توڑا یہ دی بارے رسپانس جاننا چاہوں گا کہ تیفیر جے ایگل ہے گی ہے تا لوگوں دا جڑا خاص کر کے اداسی وڑا محول ہے انہوں تا سگو چنگی انٹرٹینمنٹ کوال کی انٹرٹینمنٹ سگو چاہی دی ہے تیفیر ادا کی آج کل کی چل رہا ہے گا تھوڑے خیال مطابق ویسے تھا جی مان صاحب جڑا لوگڈون چل رہا ہے تقریبا جو سنن چیز مل رہا ہے جو دیکھنے مل رہا ہے کی میکسیم لوگ اپنا جڑے دیپریشنز جارے ہیں کوئی جیدہ سی آم اخواراں پڑھ دے جہاں نیو سن دے جڑی ہیں کرے لوچا گڑھ دے باہد رہے ہیں فرسٹریشن باہد رہی ہے گیا باقی ہے کہ جتے تک میوزک دے کنسرڈ دا سوال ہے ہوتا سارے ہی باندھ ہے جی کتے بھی نہیں ہو رہے ہیں ساٹھا یہ ہے گا کہ پرماتمہ دیانو پچھے ایک ودیہ ٹرینڈ چلیا ہویا ہے کہ اپنے فیس بکتے لائیو ایڈے آرٹسٹ ہے وہ فیس بکتے لائیو ہو رہے ہیں اپنا جو کلہ دکھا رہے ہیں وہ بہت بڑی ایک طرح ساٹھے منٹل سیٹسٹریکشن واسطے بڑا سوشل میڈیا زریعہ جی وہ بڑی ایک طرح پرماتمہ دی بکشش ہے کہ وہ فیس بکتے لائیو اندھا لوگ جھوڑ دے ہیں انہوں نے اپنا ایک اندرو آتمک شانتی مل دی ہے ابھی چلو میں جو پیار کیتا جا ریاض کیتا وہ میں لوگا سامنے میں انہوں نے پیش کر رہے ہیں یہ بڑا بڑا بردان ہے یہ سوشل میڈیا تھا جیڑے آرٹسٹ لائیو ہو رہے ہیں بلکل میں کچھ اور لوگاں نو دیکھ رہے ہیں انہوں نے اپنا یتن کیتا ہے گا کہ اس نمی تکنالوجی راہی مشہرے کروا رہے ہیں کبھی دربار کروا رہے ہیں اسے طرح کئی چیزیں ہیں گئے ہیں جنہیں بارے پہلوں شاید اے مادیم جڑا ہے گا نہیں سی استعمال کیتا جاندہ پر وہ پھر انہوں نے کہیں دے ہیں پھر لوڑ کارٹ دی ماں ہیں تہے وہ جدوں کسی چیز دی لوڑ بندی ہے تہا پھر ایوینچلی یہ منخدی خوبی ہے پھر وہ اس سرکمسٹانس دے ویچ وہ اپنے اپنوں دیکھ دے پھر کمیں لاہا لے سک دے گیا اور میں نے لگیا پھر یہ بڑیاں اپنے آوے چھلو یہ یتنی ہے گا بلکل سو بڑا گروپے جی گروہیا جی بہت اچھے نے دلی دی سرکار والیوں وہ ویسے پروفیشنلی تے وہ وکیل نے لیکن انہا دی اپوائنٹمنٹ جڑی ہوئی ہے گی ہے انہا دی اک آدمی دے پنجابی اک آدمی دلی دے اس سکتر نے اور انہا نے بڑے شاندار کبھی دربار جڑے گے نے کروائے نے اور بہت بڑے بڑے شائروں نے دے گے چلے آکے اور لوکا نو سبب بندہ جا رہے گا کہ وہ چیزیں سنننے واسطے کیونکہ ہون لوگاں کو سما بھی ہے ٹھیک ہے پی سناندہ تے ساد اندبنا اپنے آبچے گل ہے لیکن لوگ بھی اکے تھکے پہنے تے کوالٹی دی انٹرٹینمنٹ ضرور چون دے نے جی ہون پھر کی سنا رہے ہو جے جے بلکل بلکل ہے مان سبب بہت بڑا ایک آرٹسٹ لوگاں واسطے چاہے وہ اپنا تے ٹیٹریسٹ نے چاہے وہ کوی نے چاہے اسٹرومنٹ بھی آن دے آن چاہے وہ سنگر نے انہاں واسطے ایک بہت بڑی ہے جوڑا facebook live ہو رہا ہے میں بھی مان سبب پچھے یہ live ہے تے ہون میں ایک ترناہور میں گلسانجی کرنا چاندہ کہ میرا آن والی چھے تریق نوں چھے جلائی ہوں ٹھیک ایک مان سبب بہت بڑی سنسٹا ہے کینڈا دی کیلگری دی اپنا سربکال music society of کیلگری کینڈا ٹھیک وہ بہت بڑا انہوں دا یوگ دانے سنگیر دیکھے تریج وہ ہر ایک آرٹسٹ نوں اگے لے آرہے ہیں ٹھیک انہوں چھے تریق تو لے کے تیرہ تریق سکتے ایک انٹرنیشنال گزل سیسٹیول کروا رہے ہیں مانگ ساگو با 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 اس کے جڑا چھے تریق نوں شروع انہوں نے ملوی موقع تکتا ہے سویرے اکورڈنگ انڈین ٹائم پارتی سمیں مطابق سویرے میرا داسوے شروع ہونا ہے چھے تریق نوں جے تارٹیکل وقت ملے آتے ضرور سنے ہو اپنا آن لائن آن لائن گزل بلکل بلکل اور جڑی یہ ہو جا منچ ہے جڑا بڑا یتن ہے اور یہ بڑی خوشی دی گال ہے کہ تھانو وہ دے وچونہ نے صددددتا ہویا سو سواتھی جڑی پچھان ہے ویسے بنی ہوئی ہے کوئی شک نہیں پارو ہو بکھرے بکھرے منچ نے جس طرح پہ پہلے ہی گال کردے پہ کی پتا ہے کیڑے منچ تو کیڑی چیز گائی ہوئی جڑی ہے گیا وہ تھانو کے ہو جی ریکوگنیشن لائے دے دوے لی رچنا میں تو اڑنا ایک ساڑے بہت ہی صدقارت شائر نے دلاور چال صاحب جی اے کالفورنیا تو نے جی جی میری تا بس میں تا کمانگا میری تا انہی عمر بھی نہیں ہوئی جنہا انہوں لے جدے ہوئی وقت ہو گیا بڑے ہی سو جے ہوئی پرانے شائر نے بہا چنگے چنگے انہوں جڑے چنگے چنگے سنگر ہیں نا چنگے چنگے سنگر 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 انہ دی پویٹری نگایا بہلا سو اوڑے سامنے پہلے مننو بھی انہوں دی پویٹری کمپوز گندہ موکہ ملیا ہے سو انہ دی بہت ہی باکمال گھٹنا ہے انہیں دلاور چال صاحب دی انہوں نے لکھیا ہے کہ سنیا سنیا جاپن آج شہر تیرے دیا گلیاں آن کھلیاں مرجا گئی آنے عشق تیرے دیا کلیاں بہا 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 ہاں جی میں پڑھنا سنگلی جڑی گزل میں پیش کہہ رہا سلاور چال صاحب نے نو لکھ کہہ کلپورنی آمیرکی سنیا سنیا جاپن آج شہر تیرے دیا گلیاں آن کھلیا سنیا سنیا جاپن آج شہر تیرے دیا گلیاں آن آن کھلیا مر جا دیا آن آن کھلیا مر جا دیا آن عشق تیرے دیا کھلیاں کھلیاں آوے دیا سنیا سنیا جاپن آج شہر تیرے دیا گلیاں آوے سنیا خد تیرے آنے خون وہایا پیار پروئے شہر رہ آن آن های شہر سنیا آن آن موسیقی 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 وہ بڑیاں جسے بچ کہتے تھے نانی وہ نانی کی باتوں میں پریوں کا دیرہ وہ چہرے کی جھنیوں میں سجیوں کا پیرا بلائے نہیں بھول سکتا ہے کنی وہ چھوٹی سی راتیں وہ لمبی کہانی وہ چھوٹی سی راتیں وہ لمبی کہانی یہ دولت بھی لے لو یہ شہرت بھی لے لو بھلے چھین لو مجھ سے میری جوان مگر مجھ کو لوٹا جو بچپن کا ساری وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی کبھی رہے سکے اوٹھے ٹیلوں پہ جانا گھروں دے بنانا بنا کر مٹانا وہ ماسوم چاہت کی تصویر اپنی وہ خوابوں کی لونوں کی جاگیر اپنی نہ دنیا کا ڈرکھا نہ رشتوں کے بندل بڑی خوبصورت بڑی خوبصورت بڑی خوبصورت بڑی خوبصورت بڑی خوبصورت بہت بہت اچھے جی اور کامنٹس آرہے نے پاری ترسیم سنگھ ہونی لکھ رہے ہیں سسری کال مان صاحب اور ڈوگرا صاحب لئی پرنام جی بہت اچھا پروگرام اسے طرح رنجیت سنگھ تھند ہونی کہہ رہے ہیں ہمیشہ دی طرح بہت بہترین پروگرام مان صاحب بہت مربانی ترسیم سنگھ جی بہت مربانی رنجیت تھند سنگھ صاحب بہت شکریہ جی تسی لکھتی روپ چی جدہوں اپنے کامٹ دندے ہو ساڑھا حوصلہ ہو رہی بہت جاندہ ہے بہت مربانی جی سنگھ ڈوگرا جی مان صاحب میرے بھولو بھی انہوں نے بہت بہت عادت کار جنہ دے کمنٹس آئے ہیں بہت بہت مربانی کیونکہ جیڑی آرڈینس ہے ایک آرٹسٹ بھی وہی روح دی کرا کیا بہت ہے آرڈینس بینہ جیڑا آرٹسٹ بلکل ادھو رہا ہے جیڑی آرڈینس ہو لو داد ملنی ہے آسیس ملنی ہے اور بہت بڑک مردہ ستھان رکھ دی ہے آرٹسٹ بہت دے تو انہوں نے بہت بہت چھکا جا رہا ہے اور سنیل جی میں پہلا بھی تڑھی انٹرڈکشن دے جیڑی آسی گزلوار کی چیز نو گون واسطے حوصلہ کرنا اپنے آوچ اور ایک ایسی سنف ہے جیڑا پارتی سنگیت بہت اپنے آوچ اچھا ستھان ہے آہ آنپارچنیٹلی تھوڑا جا ساڑے کلچر ویچ ہمیں لائٹ چیزا جیاں گا کے تھے لوگ اپنے اپنوں تھوڑا جا او سراندھا لے جاندے ہیں گے نے پر میں نوے لگتا ہے کہ نہیں اے جیڑیاں چیز جاں اے ستھائی نے اینہ دے وچ ایک قسم دی پرمننس جیڑا ایفیکٹ ہے او ہندہ ہے دوسریاں چیزاں جیڑیاں ہیں گے نے کلی آئیاں اوپر چڑ گیاں پھر اسے بعد کلی کسی دے یاد چیتے وچ بھی نہیں ہوتی ہیں پر جیڑیاں اس قسم دیاں گے رہی ہیں چیزاں نے جی دے وچ لیرکس خاص کر کے کسی اچھے اشائر دیاں جیڑیاں رچناوا نے اور او دی سنگیت باتا جیڑی ہے گیا ہے اور اس دی جیڑی گائی کی ہے او دا اپنے ستھان ہے اور اپنی ستھتا ہے او دی جی بلکل ایمان صاحب بلکل بہت بلکل ٹھیک ہے کیونکہ غزل گائی کی ہے نا یہ دے چاہے آوڈینس چاہے کا اٹیپ اور جننی بھی ہے اور سولیڈ بہت ہے جی بلکل اور میرا خیال ہے کئی واری اے ریج جیڑی ہے گیا اے پوک جیڑی ہے گیا جدہوں لوگان دی ترپت ہندی ہے گیا تو پھر اگاں تو اگاں جیڑی ہے گیا او دا اگلے دوار بھی دکھ دے نے اور دیکھن دی چاہتی بھی جیڑی ہے گیا لوگان دے پیچ پیدا ہندی ہے سو میں لگ دی کئی واری ٹیسٹ جیڑا ہے گا انہوں ڈیویلپ بھی کرونا پہندہ ہے کوئی یہ ہی نہیں کہ جی ساڑے لوگ کا اتھا ہوتا کہہ گئے نے تو انہوں اوہ جیئے چیزیں سنا کے ساردتا جائے میں نوں لگ دیے دے پیچھے جیڑی کوشش ہے بے شاکو دی ریٹرن اوہ ایمیجیٹلی سانوں نہیں بھی مل دی پر وہ جیڑے یتن ہے اپنے آبے چھے سنگیتا ایک ایک ایسی چیز ہے گی ہے سمید نال ہولی ہولی جیڑی اوہ دی ستھائی اور اوہ دا جیڑا پیار ہے اوہ دے نال وہ دی جانا ہے گا سمید نال نال ایسی گلی ہے جی بلکل جی بلکل مان صاحب مان صاحب آج کل میں اجیدان دیسے نا غزل غزل پسند کرنے والے بہت لوگ نے چاہے ہونا دی گنسی کٹ ہے میں تاکہ مانگا یہ پانچ لوگ ہے تھا وہ پجار ہے براپر میں ٹھیک سالیس جیڑی آوڈینس غزل سن دی آوڈینس جیڑی سنن والی آوڈینس بہت سالی ہے اور آج کل خاص طور پر مان صاحب میں پنجابی غزل سے کام کر رہے ہیں آج کل بڑا منو اس سے ناڑ ایک سکون مل دا اور منو کافی لوگ آنگا ایک ہوں گا عراوی مل رہا ہے ایک منو اندروں نا ایک شاباش مل رہی ہے جس کر کے میں نو صاحب مل دا کہ میں خور کچھ کرا تو آج کل میں زیادہ جڑا اپنا کنسنٹریٹر میں پنجابی غزل دکھا رہے ہیں ضرور ضرور اور اور تو آڈا جڑا اس کے سنوہ فان ہے وہ دی وہ دی شلاگ ہونی چاہی دی ہے وہ دی وڈیائی ہونی چاہی دی ہے اور جس حاصل انال تسی کر رہے ہو وہ دی اپریسیشن بھی او سری کے نل ہونی چاہی دی ہے اور جب تسی کرنے ہوں پی کئی بار جیڑے قدر دان ہوندے نے وہ شک تھوڑے بھی ہون پر تھانویاں لگ دا ہے پی ہاں اور لوگان دے مانویچ جے اس پرتی کوئی گل بنی ہے تا گل بہت ٹھیک ہے کیونکہ اخیر نو انہ دے کول اپنی کسوٹی ہوندی ہے سینے لوگان دے کول اور وہ بلکل اپنا ایک نام رکھ دی ہے جی مان صاحب میں یہ تو اڈیزاد ہوگی تھا میں بٹھالوی صاحب میں زیرور گانا چاہوں گا با 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 جی کیونکہ میں تو اندرسہ چیز بٹھالوی صاحب میں جاتو تو مان صاحب میں گانا شروع کیتا نا جی مانو انہ وارے انہ گناتا نہیں ہے انہی پویٹری وارے انہ دی انہ گناتا ہے پر میں ہر ایک انٹیویچ گئندہ کی جدو بھی میں بٹھالوی صاحب میں گاندہ مانو این لگتا ہے کہ انہ دی بلیسنگ میرے نالا با با اور سچ پوشو جے میں پنجابی غزل وال آیا تے اے بٹھالوی صاحب دی پویٹری دی دینے با با میں جدو تو انہ آنا شروع کیتا اس تو وار میں پنجابی غزل وال میرا رجعان اینہ وڈیا آجے کہ میں اردو غزل ہنڈی غزل بھی وڈیاں اے بڑھالوی صاحب دی دینے کیونکہ انہ دی پویٹری تو میں جدو گانا شروع کیتا پھر میرا بات دے رہا ہے پنجابی غزل وال میرا رجعان وڈیا ہی گیا ٹھیک جی سو انا دی بڑھالوی صاحب دیکھ بہت ہی باکمل دچنا جو میری خود دی کمپوزیشن ہے وہ میں تو اڑنا جروعنا سانجی کر آنگا جروع آسا تے جوگن رتے مرنا جی جی آسا تے جوگن رتے مرنا مر جانا آسا پری پرائے آسا تے جوگن رتے مرنا مر جانا آسا پری پرائے ازر تیرے دی کر پر کرما آسا تے جوگن رتے مرنا آسا تے جوگن رتے مرنا مر جانا آسا پری پرائے جو بن رتے جو بھی مردہ آسا پری پرائے جو بن رتے آشک مر دے جان کوئی کرما آسا پری پرائے جو بن رتے آسا پری پرائے جو بھی مرنا آسا تے جوگن رتے مرنا آسا پری پرائے آسا تے جو بھی جو بھی مرنا آسا تے جو بھی آسا پری پرائے بھا 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 بہت اچھے آسا بلکل آسا بہت لوگ اہی خیال کردے نے کہ انہ نے اپنی رچنامہ ویچ اس قسم دی انٹیسپیشن کہ آسا مر جانا آسا پری پرائے آسا جو بن رتے مرنا آسا بے شک آسا سنسار نو ہی کہہ رہے سن لیکن انہ دے اوپر اسے ترہیں لگو ہو گیا انہی چھوٹی عمر ویچ آسا جس قسم دی ٹیلنٹ بٹالوی جی کوڑ سی گا آسا جو کوئی شاک نہیں جے کہتے آسا ہور کچھ ورے انہانو مل جاندے آسا پتہ نہیں انہانے کتھے کتھے پاؤن جانا سی گا ہو نوز آسا پر ہو کچھ لوگ دوسرے پاس ہوئے کہ اوکے اوکے انہی یانگ واسطہ ویچ او چلے گئے سو اس کر کے لوکانو اوہ دے نارے کے کرنا ہندی ہے اوہ دے نارے سمپتی ہندی ہے اوہ دا وراغ ہندہ ہے کہ ساڑا ایس کے سندہ جڑا ایک فنکار ہے اوہ انہی جلدی چل گیا اور اوہ دے کڑوں سی پتہ نہیں کی کچھ سن سکتے سی سو اے ہو نوز پر اے گلہ اونا دی واقعی اونا دی شائری بارے اکثر چل دیا رینڈیاں نے جی ساڑے کول تقریبا ساتھ کمنٹی رینڈے نے میرا خیال ہے کچھ چنگیاں رچنامہ اور بھی شامل ہو سکن زیادہ زیادہ نہیں بے شک ہونا دا ایک ایک شہری ہو جوے اوہ دی تھوڑی جی کلا دی ونگی جڑی ہے گی ہے اوہ نظر آ جائے گی جی جی بالکل اپنا مانسہ میں جسونت واغلہ صاحب نے اسٹریلیا تو پریسپین تو بہت اچھے شائر نے وہ بھی نوجوان شائر نے چھوٹی عمر دینے ایتا میریڈ نے اور بہت بھی باقمال لکھ دینے تو وہ نہ دیکھ رچنا ہے میں مک چلیا اجے پک کر میں مک چلیا اجے پک کر مک کی آسنا میری سمندر پی لیا سارا گجی پر پی آسنا میری واقعا واغلہ صاحب دی رچنا پیش کہا رہا ہے جی میں مک چلیا سمندر پی لیا سارا اجے پک کر مک کی آسنا میری میں مک چلیا اجے پک کر مک کی آسنا میری سمندر پی لیا سارا سمندر پی لیا سارا سمندر پی لیا سارا میں مک چلیا اجے پک کر مک کی آسنا میری بطن میرا جن میں نوبی کتے روزگار دے جندا بطن میرا جن میں نوبی کتے روزگار دے جندا قدے پھر زندگی پھر سارتی پر واقنا میرا قدے زندگی پھر سارتی پر واقنا میری میں مک چلے آجے پی کل مکی آجنا میری بہت اچھے بہت اچھے ساڑے جی ریڈیو چند پردے سیدھے میریجنگ ڈریکٹر درشن بسراو جی بھی جڑے ہوئے نے ساڑے ٹیم میمبر ستویندر راجپال جی بھی اس محفل دا انند مان رہے نے سو بڑی خوشی ہندی ہے جو تھوڑے ساتھی بھی اپنا سامہ کڑ کے چیزانوں سن دے نے لو جی جاندیاں ہویاں بس ایک دا مشرا ہی ہو سکتا ہے اسی سمیدے اخیر لے پلا میں چھے پہنچ گئے ہیں جی مان صاحب ایک میں کرونا دے سب پہ لکھئے ہیں میں نے نہیں لکھئے اپنے اپنی چڑھا یہ ساڑے نوں جغل و جی جی جگھو پہ لکھئے ہیں ٹھیک ہے پوزنا چھے کی فتح کی ہونہیں کی فتح کی ہونہیں سب پتے چپ پسری آیا جدو دا کروں نہ آئے سب پتے چپ پسری آیا جدو دا کروں نہ آئے برا کوئی نہ کہڑ ہوئے برا کوئی نہ کہڑ ہوئے رب پرکھی حق دے کے سارے چکڑاں دی خیر ہوئے سارے ملازمہ دی خیر ہوئے سارے میڈی آجی خیر ہوئے برا کوئی نہ کہڑ ہوئے رب پرکھی حق دے کے سارے پارتی خیر ہوئے رب پرکھی حق دے کے سارے وشودی خیر ہوئے برا رب پرکھی حق دے کے سارے وشودی خیر ہوئے کیا بات ہے میڈیا دی خیر ہوئے واقعی چاند پر دیسی دی خیر ہوئے اور بلکل جی بڑا حمد چاند پر دیسی بھی میڈیا دی بھی آگے دی میں تاہیی جنہیں بھی سارے انہوں میں بہت بہت چنگا لگ دا ہے جدوں بھی تھوڑی نال موقع بن دا ہے گئے سمانچتے اوپر آکے سانو بہت خوشی اندھی ہے خاص کر کے سمانچتوں کیونکہ یہ دا سونن والے لوک جیڑے ہیں گئے نے یورپ دے وچ بیٹھے نے ایشیا دے وچ بیٹھے نے نارتھ امریکہ وچ بیٹھے نے آسٹریلیا چ بیٹھے نے پارت وچ بیٹھے نے پاکستان چ بیٹھے نے اور سانو دستے رہن دے نے کہ سونا پروگرام سانو لگ دا اور ساڑے ہوس لے بلاند رہن دے نے اینا ساری وجہ کر کے اور ہمیشہ ہی سری ڈوگرا جی توڑی آواز وچ توڑی ریاز وچ توڑی اپنی لیرکس دی سیلیکشن جیڑی ہے گیا بڑی وشیش ہندی ہے بہت چنگ چنگ شائرانو انہ دے کلام سانجیاں کردے ہو بڑی خوش دی گھل ہندی ہمیشہ ہی بہت چنگا لگ دا نئی تو اٹھا ویشیمان صاحب تو اٹھا خاص طور پیج ریڈیو جانتا دے سیدھا یہ تو اٹھا میں ہمیشہ رینی رمانگا اور پرماتمہ کے ارداز کردہ جو دو وقت ملیا گا دی امریکہ منو موقع ملیا پرپورم گاندہ میں تو اٹھے ریڈیو جسے جرور اپنا ایک نت مستق کرلائی جو دو رابنے سے بلکل 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 امیشہ رہاں پھر ہو توڑا ہرمونیم مایکرو فون دو پر آکے آوگا اور پھر ہو دی وہ دی گل ہی ہو رہو گی اے ٹھیک ہے اور دیکھو امید اوپری سارا جہان چلدہ ہے اور سارنو عزیب پور امید ہیں کہ گرو توڑی اس خواہشنو پاگلاوے ضرور جی بہت بہت خوشی ہوئی جی سما دین واسطے ہمیشہ ہی ہندہ ہے کہ ایکسکلوسیوی سما کردن واسطے پھر اپنا تسی تیاری کردے ہو پھر سارا کچھ اور چیزیں جیڑی ہیں گیا پچھے پہ جان دینے اور میں مشکور ہیں تھوڑی اس یتن واسطے اور گرو اگے دعا ہے کہ تواڑی اس خواہنو ہور بہتر ہوندہ موقع ملے اور دنیا دے ویچ اوڈا ہور ستکار بنے اور اوڈے لئے ہور پیار بنے اور سروتے جیڑے ہیں گینے دور دور تک اونا نو اپنا اپنا مانن اور اناند لائیں بہت مربانی جی بہت 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 شکریہ مان صاحب وانس اگین تو اٹھا جی دوستو اے سن میرے نال جڑے ہوئے سنویل ڈوگ را جی اور اونا دے کسیدی کنال ڈسکنیکٹ ہوگیا پر اکھیر نو سمجھڑا ہے گا بہت اچھا رہا اور کئی واری یہ ہوندہ ہے کہ سگنلز اوٹھے ٹاورز دے اوپر ویک ہو جاندے پر ایسی بڑے خوش قسمتہ ہیں کہ اونا دے کوالٹی سگنلز دی بڑی 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 رہی اور کوئی ایسی گل بھی نہیں ہوئی بہت مربانی ہے گرو دی اور بہت ودیا لگا ہاں تو اڈکوڑوں جاننواستے میری ہمیشہ روچی بنی رہی دی ہے اور میں ہمیشہ تو اڈکوڑوں امید رکھ دا رہنے کہ تسی میں دس سندہ جتن کر دے رہنے ہو پر ہور بھی دس سندہ جتن کر دے کرنے ساں ہور بھی چنگا لگ دے میرا ایمیل ایڈرس جی اسمان ایڈ چانپردیسی ڈاٹ کام جی اسمان ایڈ چانپردیسی ڈاٹ کام میری فیس بک دی ٹائم لائن دے اوپر تسی اپنے کامنٹس پار سکت دے ہو سمیں مطابق کوشش ہون دی ہے کہ جیڑے چنگے کامنٹ ہے گنے وہ صورتیں سانجے کی تے جان میرا یتن رہندا ہے اور یہ یتن تسی بھی نرنطر طور دے اوپر کر دے رہا ہوگے تو ضرور کس نے کسی ایسا بھی سبب بنے گا کہ تھرڈے کامنٹس بھی جڑے گیا ایڈ دے اوپر جا سکنگے میرے دوسرے ساتھی تیار نے اپنے مائکرو فون لے کے میں تو دیکھنوں ازازد چامانگا ایتھئی پروگرام سمابت کاندی ازازد جی